ہمارے ہاں قومی اسمبلی میں جماعت اسلامی کی جگرکنے قومی اسمبلی چترالی صاحب ان کی طرف سے ایک معاملہ پیش کیا گیا اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں الحمدللہ مقدسات کے حوالے سے مقدس شخصیات کے حوالے سے یعنی صحابے کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین امہات المؤمنین امت کی مائن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کے تعلق سے اب عمر قید کی سزا یعنی ان کی اگر کوئی گستاخی کرے ان کی شان میں تو عمر قید کی سزا کا قانون کہیے کہ اس پر اتفاق رائے ہوا ہے قومی اسمبلی میں معاملہ ہو گیا آگے بڑھ کر یہ پورے قانون کی شکل بھی اختیار کرے اور اللہ کرے کہ حکومت اس کی صرف پیش نہ پاس کر کے بلکہ اس پر عمل درامت کی کوشش کرے صحابہ کا معاملہ ہمارے لئے کیا ہے جمعہ کے خدوات میں صحابہ کی عظمت کا ذکر بھی آتا ہے پھر وہ بات کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور میرے صحابہ سے کوئی بغض اور عداوت رکھتا ہے تو مجھ سے بغض اور عداوت رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض اور عداوت رکھتا ہے تو صحابہ کی محبت حضور کی محبت ہے صحابہ سے بغض رکھنا معادلہ حضور سے بغض رکھنا ہے اور ہم اہل السنہ والجماعہ ہمارا دل زیادہ وسیعہ اہل بیت ہوں صحابہ کرام ہوں سب معتبر ہمارے لئے اور اہل بیعت کے حوالے سے یاد رکھئے اولاً اصلاً ان میں ازواج متحرات شامل ہیں سورہ حود میں عبرائیم علیہ السلام کے قصے کے ذل میں سورہ اہذاب میں نبی مکرم علیہ السلام کے ازواج متحرات کے ذل میں اور احادیث مبارکہ کے مطابق سیدن علی سید فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرات حسنین سید فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ایک روایت کے مطابق حضرت سلمان فارسی کو بھی حضور نے اپنے اہل بیعت میں شمار کیا ہم وسیطہ تصور رکھتے ہیں اور ملک میں انتشار جو کبھی ماضی میں پھیلتا رہا اور ان بنیادوں پر مقدسات مقدس شخصیات کی شان میں گستاخیاں کر کے انتشار پھیلائے جاتا تھا لڑائیاں کروائی جاتی تھی فساد برپا کیے جاتے تھے اس کا راستہ روکنے کے لیے ضروری تھا تو بہرحال یہ جو اس طرح کے قانون سازی کے معاملات ہیں جو بھی خیر کی بات ہے کہ ہم تحسین کریں گے اور اگر کئی شرکہ پہلو ہوگا تو اس کی مضمت بھی کریں گے قانون پاس کر کے بیٹھ گئے ہو جینڈر ایک کا تو بدلو بھائی اس کو عدالتی فیصلیں موجود ہیں ہم نے تحسین کی مگر سوت کے خاتمے کے در پیشرف نہیں ہو رہی مضمت کریں گے لیکن کوئی خیر کی بات آئے گی تو اس کی ہم تعاید بھی کریں گے البتہ یاد رہے کہ صحابہ اکرام سے محبت اور عقیدت ایک پہلو اہل بیت ہوں ازواج متعارات ان کو عمت کی ماں کہا گیا اور پوری جماعت صحابہ کو اللہ سیٹیفیکیٹ دیتا رضی اللہ عنہم وردو عنہ اللہ اپنی رضا کا اعلان فرماتا ہے البتہ ان صحابہ کو اللہ نے عزت کیسے وجہ سے دی اسلام کی وجہ سے عزت دی سیدان عمر کا واقعہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے عمر کو عزت کپڑوں سے نہیں ملی ہے عمر کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی آج ہم زلین دنیا کے اندر اور ذلت اور رسوائی کے الفاظ بھی چھوٹے پڑ گئے ہیں کچھ تفسرہ نہیں کرنا میں ہم بھی اگر عزت چاہتے ہیں تو اللہ نے ان کو عزت دی تھی وہ زمانے میں معزز سے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم بھی عزت چاہتے ہیں تو اللہ کے کتاب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت اللہ کے رسول علیہ السلام کی صحابہ ان کی جماعت ان سے تعلقی مضبوطی تو جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام اللہ کے دین کی اقامت کا کام اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد فرمائی تو اللہ کے نصرت ان کے شامل حال ہوئی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوسے قطار اندر قطار اب بھی یہ رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کے رحمت آج بھی ہمارے شامل حال ہوگی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے